یتیم کھانے کا سب سے پہلے جس نے سسٹم قائم کیا یتیم کھانا سب سے پہلے جس نے قائم کیا وہ فاروق اعظم ہے لاواریس بچوں کے لئے سب سے پہلے جس نے انتظام کیا وہ فاروق اعظم ہے سب سے پہلے پولیس چھاؤنی جس نے قائم کی وہ فاروق اعظم ہے پولیس کا نظام جس نے سب سے پہلے قائم کیا وہ فاروق اعظم ہے فوجی وردیاں جس نے سب سے پہلے نظام دیا وہ فاروق اعظم ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ قاسدوں کا وہ سسٹم فوجوں کے حوالے سے جس نے رواد دیا وہ فاروق آدم ہے اسی طریقے سے اللہ اکبر یہ جو یورپ کے اندر برطانیہ اور یورپی ممالک جو ہیں امریکہ کے اندر برطانیہ کے اندر یورپی ممالک کے اندر جو لوگ شہری ہوتے ہیں جن کو حکومت کی طرف سے وظیفے اور تنخواہ ملتی ہے اس کو سب سے پہلے جس نے قائم کیا ہے وہ سیدنا فاروق آدم کی ذات عمر ابن خطاب کی ذات ہے رضی اللہ حجری کلنڈر سب سے پہلے جس نے لوگوں کو دیا یہ فاروق آدم رضی اللہ تعالی ہے حضور علیہ السلام کی ہجرت کو گویا کہ فاروق آدم نے لوگوں کے ذہن و دماغ میں تازہ کر دیا فاروق آدم رضی اللہ تعالی اسی طریقے سے کافروں سے جزیہ لینے کے معاملے میں اور جزیہ لے کر پھر فاروق آدم نے بعض مقامات پر اس کو واپس بھی کیا وجہ کیا بنی ان کی جان پر حملہ ہو گیا فاروق آدم نے کہا جیزیہ واپس کرو کہ کیوں کہ اس لئے واپس کرو کہ تم نے ان کی جان اور مال کی حفاظت کا پیسہ لیا تھا جبکہ تم اس کی حفاظت نہ کر سکے اس لئے تمہیں اس کو واپس کرنا چاہے آپ نے واپس کیا فاروق آدم رضی اللہ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کی زندگی بڑی زاہدانہ تھی آپ قیسر روم سے روم کے بادشاہ سے آپ کے تعلقات بہت اچھی ہو گئے تھے اتنی اچھے تعلقات ہو گئے تھا کہ خط آتے جاتے تھے خط آتے جاتے رہتے تھے اب تعلقات اتنی اچھے ہوئے کہ توفہ تائب بھی آتے جاتے رہتے تھے فاروق آدم کی بیوی تھی بڑی چہیتی بیوی کئی بیویاں تھی جس میں سب سے چہیتی تھی امہ کلسوم بنت علی یہ امام حسین کے سگے بہنوئی بھی ہے حضرت امہ کلسوم ان کے نکاح میں تھی تو چونکہ تھی ذہین اور سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے بڑی سخی بھی تھی تو آپ کے تعلقات بادشاہ سے تھے تو حضرت امہ کلسوم کے تعلقات اس بادشاہ کی بیوی سے تھے تو حضرت امہ کلسوم بنت علی جو زوجہ تھی فاروق آدم کی انہوں نے اتر کی چند ششیاں روم کے بادشاہ کی بیوی کو بھیجا تحفے میں حضرت امہ کلسوم بنت علی نے جو زوجہ ہے بیوی ہے فاروق آدم کی چند ششیاں اتر کی آپ نے تحفے میں بھیجا کس کو روم کے بادشاہ کی بیوی کو اب وہ بادشاہ کی بیوی تھی یہاں تو بڑی قیت تھی اتنا ہی اتنا ہی ایسا ہی ایسا ہی تو یہاں جتنی ان کی بساتیوں اتنا انہوں نے خوشبو بیج دی اب جب وہاں خوشبو پہنچی تو اس نے کیا کیا بادشاہ کی بیوی نے کہ کانج کی شیشیوں میں ہیرے جوارات بھر کے واپس توفہ بھیجا اب وہ توفے آئے تو فاروق اعظم نے کہا یہ کہاں سے آئے کہ ہم نے بادشاہ کی بیوی کوئی طرح بھیجا تھا تو اس نے یہ بھیجا تو کہا تم نے بھیجا تھا تو یہ قاسد کس کا تھا کہا قاسد تو حکومت کا تھا سرکاری قاسد تھا تو کہا جانے والا ہمارا آدمی حکومت کا لانے والا ہمارا آدمی تمہاری اتر میں کتنا پیسہ لگا کہا اتنے پیسے تو کہا اتنے پیسے تم اپنے لے لو اور باقی یہ پورے جو جو جوارات اور یہ جو سب کچھ آئے ہیں یہ حکومت کے خزانے میں جمع کرو اس کو مسلمانوں کی ضرورت مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے میں تمہیں استعمال کرنے نہیں دوں گا یہ فاروق اعظم تھے یہ شان والے لوگ تھے اور بہت چیز بہت سی چیزیں یاد آتی ہے آخری دو بات اس کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ آپ کی تمنا تھی وہ تمنا پوری نہ ہو سکی آپ کی تمنا یہ تھی کہ میں جہاں جہاں اسلامی حکومت ہے سب کا دورہ کروں اور ہر شہر کے اندر یا ہر سلطنت میں ہر حکومت میں میں دو دو مہینے قیام کروں اور میں خود لوگوں سے پوچھوں لوگوں سے خود پوچھوں کہ تمہاری ضرورت کیا ہے تمہیں تکلیف کیا ہے تمہیں مسائل کیا ہے فاروق اعظم نے اپنے خاندان کے کسی آدمی کو کبھی حکومت کے معاملے میں انوال نہیں کیا کبھی انوال نہیں کیا نہیں دیا کوئی پیسہ مانگنے ہے تو بھی نہیں دیا تمہارا حق نہیں ملے گا جب بعد میں سب کے وظیفے مقرر ہوئے وظیفے تو جو سب کا وظیفہ اہلِ بدر میں سے مقرر ہوا تو پانچ ہزار تو وہی فاروق اعظم کو بھی مل جاتا تھا اس سے پہلے حالات ایسے تھے لیکن جب مل جاتا تھا اس کے بعد بھی حالت یہ تھی کہ صبح کو آتا تھا تو شام تک سب باٹھ دیتے تھے یہ کیفیت تھی فاروق اعظم رضی اللہ اور آپ کی عادت تھی کہ روزانہ لوگوں سے ملتے تھے اور کہتے تھے تمہارے مسئلے کیا ہے مسائل کیا وہ بتاؤ حل کرتے تھے آپ نفل عبادت پر لوگوں کی خیریت کو ترجیح دیتے تھے فاروق اعظم کا مزاج یہ تھا تو آپ مل کے شام گئے دو مرتبہ مل کے شام جانوہ ایک بار جب مل کے شام سے لوٹ رہے تھے تو لوٹتے ہوئے دیکھا کہ ایک خیمہ ہے ایک خیمہ ہے اور اس خیمے کے اندر ایک بوڑی عورت بیٹھی ہوئے بڑے عجیب اس کے حالات ہیں قسم پرسی کے عالم میں آپ نے سواری روپ دی اچھا آپ ایسے ہولیاں میں رہتے تھے کہ لوگ آپ کو پہچانت بھی نہیں پاتے تھے بلکہ لباس بھی بہت آمیانہ ہوتا تھا شام والے مصر والے اور عراق والے آتے تھے تو پوچھتے تھے مسلمانوں کا شہینشاہ کہاں ہے مسلمانوں کا بادشاہ کہاں ہے مسلمانوں کا امیر کہاں وہ ڈونٹے رہتے تھے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سید نبی شریف میں کبھی بیٹھے ہوتے بلکہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کرسی بنا لیے اپنے لیے چونکہ وہ وہاں تھے دمشق میں تھے تو انہوں نے اپنی کرسی بنا لی حضرت عمر بن عاص نے آپ بہت طویل عرصے تک کے مسلم میں بھی رہے بہت طویل عرصے تک کے مسلم میں بھی رہے لیکن ان دنوں کی بات ہے جب وہ دمشق میں تھے کرسی بنا لیے فاروق اعظم کو پتا چلا تو کہا وہ کرسی توڑ دو وہ کرسی توڑ دو سارے مسلمان نیچے بیٹھے ہیں تم اوپر بیٹھتے ہو تم لوگوں سے امتیازی شان حاصل کرنا چاہتے ہو یہی فکر تھی یہ فکر تھی آپ گوھر کریں ہم اس کے ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتے فکر فاروق اعظم کے ذرے کو بھی نہیں کہ مسلمان نیچے بیٹھے تو ایک بار حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے ایک مسلمان کو تماشا مار دیا حالانکہ وہ بھی صحابی تھے عبداللہ بن عمر بن عاص ہوگی کوئی بات تماشا مار دیا عبداللہ بن عمر بن عاص نے مصر کے گورنر کا بیٹا خود بھی صحابی صحابی ابن صحابی تماشا مار دیا فاروق اعظم کو پتا چلا بلایا دونوں باپ بیٹوں کا دونوں آؤ اور جو خط میں جملہ لکھا وہ بہت خوبصورت ہے فاروق اعظم نے جو خط میں جملہ لکھا بہت خوبصورت ہے ماؤں نے بچوں کو آزاد پیدا کیا تم نے غلام کب سے بنا لیا ماؤں نے بچوں کو آزاد پیدا کیا تم نے غلام کب سے بنا لیا دونوں آزر ہو جانا مدینہ منورہ دونوں آئے بھی باپ بیٹے دونوں آئے اور جس کو تماشا مارا تھا اس کو بھی بلایا اور بلانے کے بعد مجمع عام میں کہا مصر کے گورنر کے بیٹے نے تجھے تماشا مارا تو نے بھی تماشا مارا اور اس نے تماشا مارا لوگ دیکھتے رہ گئے اور یہ سید دوسروں کے بچوں کے لیے نہیں تھا خود کے گھر کے فرد نے شراب پی خود کے گھر کے فرد نے شراب پی فاروق آدم نے کہا جیسے سب کو اسی کوڑے لگائے جاتے تھے اس کو بھی لگائے اور اپنے ہاتھوں سے اسی کوڑے لگائے تو ان کوڑوں کا اسی کوڑوں کا اثر یہ ہوا کہ اس گھر کا فرد جان دے گیا انتقال کر گیا وہ پرواہ نہیں کی کہ خود کا بیٹا ہے پرواہ نہیں کی اسی کوڑے لگائے اور ان اسی حالانکہ لوگوں نے اس میں بڑے قصے گڑھ لیے کہ چالیس جو وہ جسم پہ لگائے چالیس قبر پہ لگائے یہ اتنی موبال کا نہ کیا کرو ایک حد میں تو رہو کچھ آپ نے اسی کوڑے لگائے لیکن ان اسی کوڑے حیاتی میں لگائے البتہ اس کے تاپ نہ لاکر آپ کا بیٹا انتقال کر گیا انتقال ہو کیا اس بچے کا لیکن آپ نے سزا تھی یعنی کسی کی ریایت نہیں تھی دین کے معاملے کوئی ریایت نہیں آپ نے دیکھا خالد ابن والید کے متعلق آپ نے دیکھا حضرت عمر ابن آس کی متعلق آپ نے اسی طریقے سے کیا وہ لوگ تھے اللہ رکھ پر ان کی زندگی کو کون بیان کرے کتنا بیان کرے کشان سے بیان کرے میں حیران ہوں کہ جب یہ ایسے ہیں تو ان کو بنانے والے مصطفی جان رحمت کیسے تو آپ بہت معمولی لباس بھی ہوتے تھے تو بوڑی عورت کے خیمے میں جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے کہا مائی کیا حال ہے وہ کہا کہ دیکھ رہے ہیں وہ جنگل میں خیمہ لگا کے پڑی ہوں کہا عمر کو جانتی ہو کہا وہ ہمارا امیر ہے مومنوں کا امیر ہے کہا کیسا ہے وہ کہا اس نے ایک حبہ بھی کبھی نہیں دیا حبہ کہتے ہیں دانا ایک دانا بھی اس نے کبھی نہیں دیا ایک دانا بھی اس نے کبھی نہیں دیا کہا مائی تو یہاں ہے عمر مدینے میں ہوگا اتنی دور رہتا ہے وہ تو اس کو تیرے حال کی کیسے خبر ہو سکتا اس عورت نے جواب دیا اگر اس کو میرے حال کی خبر نہیں ہے تو وہ مسلمانوں کا امیر کیوں بنے کیا ضرورت ہے اس کو خلیفہ بنے کی اگر وہ میری خبرگیری نہیں کر سکتا فاروق عظم پھوٹ پھوٹ کے روپڑے اور وہ تین بردے عظمہ پہ حکومت کرنے والے فاروق عظم جس کے نام سے قیسر و قسرہ کے تاجدار کامتے تھے اس عورت سے کہتے مائی تم عمر کو معاف کرت اس سے راضی ہو جاؤ یہ فاروق عظم رضی اللہ تعالی کا حال اگر پتہ چل جائے کہ مدینے منورہ میں کوئی کافلہ آیا ہے ایک کافلہ مدینے منورہ میں رات کو اترا فاروق عظم عبد الرحمن ابن عوف کے پاس گئے عزت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا امیر المومنین بغیر اطلاع کے چلے ہیں مجھے بلا لیتے میں آ جاتا فرماتے کام ہے تم سے کہا کیا کام ہے کہا پتہ چلائے کہ مدینے منورہ میں ابھی رات کو کافلہ اترا ہے تو چلتے ہیں ہم رات بر پیرا دیتے ہیں تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو اور فاروق عظم عزت عبد الرحمن ابن عوف کو لے کر پوری رات پیرا دیتے رہے یہ فاروق عظم تھے مجھے بتاؤ ان میں سے کوئی ایک اس سے بہت چھوٹا کام بھی ہم لوگوں کی خیر خائی کا کرتے ہیں ہم نے تصویم اس اللہ داری ٹوپی صرف اسی کو پورا دین سمجھ لیا ہے یہ فاروق عظم ہے فاروق عظم فاروق عظم رات کو گشت کرتے تھے کوئی ضرورت مند تو نہیں مدینے منورہ سے تین میل کے فاصلے پہ تین میل کے فاصلے پہ دورہ کرتے کرتے نکلے رات کو دیکھا ایک میہ بیوی وہاں پر پریشان ہے وہاں پہنچے ہوئی کیا بات ہے تو کہا کہ ہم مسافر ہیں سردی ہے تو کہ یہ کرہنے کی آواز اندر سے کس کیاکہ میری بیوی کیا رہی ہے کہا کیوں روتی ہے یہ کہ اس کے بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے کہا رکو میں ابھی آتا ہوں فاروق عظم رضی اللہ عنہ گھر گئے اپنی پیاری زوجہ حضرت امی کلسوم کو ساتھ لیا اور ساتھ لیا اور ساتھ میں گڑھ لیا خجوریں لی اور کچھ جو کے دانے لیے کھی لیا اور وہ لے کر کے ساتھ چلے اور اس کے بعد حضرت امی کلسوم کو جب ساتھ لائے تو اس سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو یہ بیوی ہے ہماری اس کو ہم جائے وہ آپ کی بیوی کے پاس بھیج دے تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھیج سکتے ہیں اب یہ وہاں گئی فاروق عظم نے چولا جلایا اور بچے کی پیدائش کے بعد جو کھانا عورتوں کو کھلایا جاتا ہے وہ کھانا آپ تیار کرنے لگے آپ گوھر کریں مجھے بتائیں آپ کہ یہ جو فکر ہے اسلامی فکر یہ سوچ ایک معمولی کسی نہ جان ہے نہ پہچان ہے نہ نام پتہ ہے نہ خاندان پتہ ہے نہ مذہب پتہ ہے کچھ بھی پتہ نہیں ہے بس ایک انسانیت کے ناتے انسان مصطفیٰ کریم کی تعلیمات وہاں پر آپ کی زوجہ پاک سیدہوں میں قلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اندر داخل ہوتی ہے بچے کی ولادت ہوتی ہے اب ان کو کیا پتا تھا کہ یہاں کیا معاملات ہیں جیسے بچہ پیدا ہوئے خوشی خوشی اندر سے آواز دیتی ہے امیر المومنین آپ کے دوستوں کو مبارک بات دیجئے کہ بیٹا پیدا ہوا وہ کہہ لگے آپ امیر المومنین ہیں وہ ہاں چڑھ کے تھا مجھے معاف کر دیں میں پیچھا کہا نہیں بھائی ہم تو خادی میں خدمت کرنے والے لوگ ہیں اور پھر آپ مبارک بات پیش کے کہا کہ کل آنا جو تمہاری ضرورت ہے میں وہ تمہاری ضرورت کو پورا کر دوں یہ فکر تھی یہ ہم جو بزرگوں کے عرص مناتے ان کا دن مناتے اس لئے نہیں سب نعرے لگا کر کہ گھر چلے جائے بہلالے کیا اچھی تقریر ہوئے نہیں اس میں سے کچھ تو کریں اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اختتام پر بات کرتا آپ کی شہادت پڑھتا ہوں آپ کی شہادت پڑھتا ہوں اختتام پر اتنا سب کچھ کرنے کے بعد نمازیں آپ کی روزیں آپ کے بے مثال عبادتیں آپ کی بے مثال اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا رسول علیہ السلام نے فرمایا عمر کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل دیتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدیس ہوتا ہے میری امت کا محدیس عمر ابن خطاب ہے پوچھا یا رسول علیہ یہ محدیس کون ہوتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کی زبان پہ خدا کلام فرماتا ہے جس کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے جس کی زبان سے فرمانے خدا جاری ہوتا ہے بڑی باتیں گئی سلام نے بہت فضلت بیان کی فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کی